45 محض 4 کلومیٹر دور مانگرول روڑ استیت سمسپر گاؤں کے لوگ جان جکم میں ڈالنے کو مجبور ہیں یہاں گرامڑوں کے پاس جہاں کھیتوں پر جانے کا راستہ نہیں ہے اسے لوگ تار کے سہارے ندی پار کرتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ ندی پار کرنے کے لیے تاروں کا سہارہ لے رہے ہیں دراصل گرامیڑ 4 کلومیٹر بچانے کی چکر میں روز دو تاروں کا سہارہ لے کر ندی پار کرتے ہیں پروش اور مہلہ روزانہ ندی کے تاروں کو پکڑ کر راستہ پار کرتی دیکھی جا سکتی ہیں تصویروں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذرا سی چوک زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ندی پار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن جو راستہ ہے وہ 4 کلومیٹر لمبا ہے اور ایسے میں گرامڑ سمیں اور پیسہ بچانے کے لیے جھگار کا سہارہ لے رہے ہیں گرامڑوں نے اس پل کے لیے پرشاسر اور جن پرتنیدھیوں سے بھی بات کی لیکن 10 سال بھی جانے کے بعد بھی پل نہیں بن سکا ہماری چار پانچ مہینہ چھ مہینہ جو پانی یہ بھرا رہتا ہے جہاں تک یہ سمجھیا ہماری بہت سمجھیا ہے اور لگ بہت دس سال سے یہ سمجھیا ہماری بنی ہوئی ہے اور ہم نے اسے کے یہاں پر پولیا بنوانے کے لیے ہم نے پرشاسر وغیرہ کو بھی بتایا اور پنچائت وغیرہ کو بھی لگ بہت اوقت کروایا ہے اور ابھی تک ہماری سمجھیا شمادان نہیں ہوا ہے تو مجھے دو تصویریں ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں آخر کس طریقے سے اس راستے کو پار کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنا جو جیون ہے وہ خطرے میں ڈال کر لوگ اس تار کے سہارے اسے پار کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر پرشاسن اس اور دھیان کیوں نہیں دیتا اور آخر اگر کوئی بڑا حادثہ یہاں پر ہوتا ہے تو اس کا ازمدار کون ہوگا رام پرساد میتا زی میڈا سمواتاتہ خبر پر جانکاری کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں رام سوال یہ ہے کہ آخر کیا اس استطی پر پرشاسن کی نظر نہیں پڑتی ہے کیوں یہ حالات نہیں بدل رہے ہیں جی بلکل بارہ جلہ مکہلے سے مسکل سے پانچ کلنٹر دور کا پیرا یہ معاملہ جہاں پر لوگ اس طرح کھیتوں میں جاتے ہیں اور بڑی جان جوکی میں ڈال کر جاتے ہیں جب بھی کیوں نہ ہوتے ہیں نیتا وعدہ کرتے ہیں کلیے بنائیں گے رستا لیکن حالات بہی گئی ہوئی ہیں آجادی کے بہتر فانواز بھی اس چیتی وہی بنید ہیں لوگوں میں سپرتی روز ہیں اور پرشاسن سے بہر لگا 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 کے پریشان ہیں راب اس کی جو شقایت ہے یا کبھی اس کی جو مانگ ہے وہ پرشاسن کے ادھکاریوں تک جو منتری ہیں ودھائک ہیں کیا ان تک نہیں پہنچی ہے کبھی انہوں نے کبھی اس علاقے کا دورہ نہیں کیا ہے کبھی گاؤں والے سے ملنے پہنچے ہیں وہ لوگ یہ گناہ مکتلے سے مشکلتی چار سے پانچ کلنٹر دور کا معاملہ اور یہاں پر نیتاوں کو آنا جانا رہا ہے لیکن صرف آسوا سے ملتے ہیں لیکن یہ کوئی فکتہ ویبستہ نہیں ہو پاتی اور کسان مانگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھیٹ پر جانے کیلئے کوئی رستہ بلائی جائے کوئی پگریش طرح کا رستہ بلائی جائے جسے ہمیں کوئی دکھت نہ اور ہمیں جان جوکے نہیں ڈالنے پڑے یہ لیکن ایک الیکٹر کو گیاپن دیتے ہیں اس کے علاوہ راج نیتا ہوتے ہیں ان کو بھی گیاپن دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی حالات جس کے طرح بنی ہیں سوال یہ ہے کہ آپ اندیکھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ حالات ہوں کہ ایک تار کے سہارے لوگ اس طریقے سے جھول کر اپنی جو زندگی ہے اسے داؤں پر لگا رہے ہیں تو اس کے لئے آخر پرشاسن کے پاس ایکسکیوز کیا ہے آخر اتنا لمبا وقت جو بیٹ چکا ہے آخر یہاں جو وقاس کا سورج ہے اس گاؤں کے اندر اور وہی کیوں است ہے بلکل جو پرشاسن کا روئی ہے اس طرح کرا کہ گاؤں کو جوڑنے والا میں یہ چھیتوں کا راستہ ہے اس لئے اس کو مجبوری میں یہ بھیان نہیں دیتے اور اس کے ظاہر میں اس کی پرشیدی بنتی ہے پرشاسن یہ سوچتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگوں کو عام راستہ نہیں ہوتے یہ چھیتوں کا راستہ ہے اور جہاں پر پورے گاؤں کے شیر پر نتی کے دوسری طرف بسی ہوئے ہیں چلے بہت شکریہ آرام اس تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور وقاس کی کیا کچھ تصویریں ہیں یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر تار کے سہارے ندی پار کرنے کے لئے لوگ مجبور ہیں جان جوکم میں ڈال کر روز اسی طریقے سے اپنے خیتوں میں گرامین پہنچتے ہیں جان جوکم میں گرامین پہنچتے ہیں